ناظرین ابھی وقت ہو چلا ہے ہمارے گیسٹ کا جو یہاں پر آئے ہیں اپنے سوال لے کے وہ جانا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے کریئر اور اپنے فیملی کے بیچ کسے چنے اور وہ چاہتے ہیں کہ سر ڈاکٹر گھبرانی ان کی مدد کرے آئیے جانتے ہیں ان کا سوال کیا ہے اور کیسے ڈاکٹر گھبرانی ان کی پرابلم کا سیلیوشن لے کے آئیے جانتے ہیں اور آئیے استقبال کرتے ہیں ان کا سلام علیکم وآلہم السلام آپ کو کچھ بھی سوال ہو آپ سر سے ڈائریکلی پوچھ سکتے ہیں سر میرا ایک سوال ہے سر میں کنفیوز ہوں میری لائف پہ اسٹیج پر ہوں مجھے انٹریسٹ ہے فوتوگرافی میں پینٹنگز میں اور میرے ڈیٹ چاہتے ہیں کہ میں انجینئرنگ چھوز کروں میری کریئر میں بات مجھے انٹریسٹ ہے نہیں انجینئرنگ میں سر آپ مجھے باتائیے کہ میں میرے ڈیٹ کو کیسے کنونس کروں جبکہ مجھے زرہ بھی انٹریسٹ نہیں ہے انجینئرنگ میں اور کافی مچ انٹریسٹ ہے مجھے پینٹنگ میں اور فوتوگرافی میں صاحب پلیز مجھے سجیسٹ کرے مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اپنے دیٹ کے ساتھ میں بیٹھ کے سکون سے ان کو سمجھانا چاہیے کہ میرا انٹریس کیا ہے کیونکہ ان کے حساب سے آپ کی ایبیلٹی آپ کا پوٹینچل یہ ہے کہ میرا بچہ انجینئرنگ کر سکتا ہے ہیز رائٹ بکوز انہوں نے بچپن سے آپ کو دیکھا ہے پالا ہے ہر پل آپ کو گروت ہوتے دیکھا ہے تو اس کے دماغ میں میرے بچے کا جو پچھر ہے وہ مجھے پتا ہے کہ میرے بچے کی یہ پوٹینچل ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ میں بیٹھ کے اچھی طرح امی کے بلی اس کے ساتھ میں ڈسکس کرنا چاہیے کہ ڈیڈ مجھے ایسا ایسا میرا what is your opinion میرا ماننا ایسا ہے کہ اگر میں فوتوگرافیا پینٹنگ کروں گا تو اس میں میرا کریئر آگے تک لے جاؤ گا میری پوٹینچل ہے وہ اگزیکلی یوز ہوگی میری پرائیوٹ پوٹینچل بھی اس میں یوز ہوگی بکوز اس میں مجھے گروت دیکھتا ہے تو اگر آپ یہ ڈسکس کریں گے بکو یہاں پہ یہاں پہ کامپیٹیشن میں آپ اتر گئے ہو کہ ڈیڈ بولتے ہیں انجینئرنگ کرنا ہے میرا چھوٹا بھائی بولتا ہے کہ نہیں مجھے فوتوگرافی کرنا ہے سر شاید آپ صحیح ہو میرے ڈیڈ بھی صحیح ہے کہ ٹھیک ہے میں انجینئرنگ کر سکتا ہو پر سر مجھے انٹریسٹ ہی نہیں انجینئرنگ اس کے لئے اس کے لئے میں بتاتا ہوں کہ آپ کے ڈیڈ کو جا کے بولو کہ ڈیڈ ایسا ایسا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک ڈاکٹر گبرانی ہے وہ میں نے ان کا پتا نکالا ہوں ہم اس کے پاس جاتے ہیں ہم اپٹیٹوٹ ٹیسٹ کراتے ہیں میری اور اپٹیٹوٹ ٹیسٹ کے اندر اگر آ گیا آپ کا انجینئرنگ تو آپ کو بھی پتا چلے گا کہ آپ کا انکانشیس انٹریسٹ جو ہے وہ انجینئرنگ ہے سر آپ ہمیں بتائیں گے کہ جو اپٹیٹوٹ ٹیسٹ ہے ہماری ویوورز کے لئے الابوریٹ کر کے یہ ہوتا کھیوں ہے اور کیسے ہلپ کرتا ہے کریئر کے لئے یہ ایک سائنٹیفک ٹیسٹ ہوتی ہے جس میں ہم ڈیٹیل ایویوشن بچے کا لیتے ہیں اس کا کانشیس سب کانشیس انکانشیس مائنڈ کے اندر اس کا انٹریس ایبیلیٹی سارے سائنٹیفک ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ ٹیسٹ لینے کے بعد میں اس کا جو ریزلٹ ساتا ہے اس میں آپ کو خود کو پتا چلے گا کہ آپ کا انٹریس کا ہے آپ کی ویکنیس اس کا ہے آپ کا سٹرنگ کہاں پر ہے لیکن آپ کے دیڈ کو آپ بتا سکتے ہو کہ دیڈ یہ تک ابھی بلیک این وائٹ پیپر پر ہے لیکن وہ کچھ سننے کو ہی تیاد نہیں ہے بس میں اچھا تھا ہوں انجینئرنگ میرے بچہ برابر ہے you cannot change your dad پہلے سمجھ لو وہ آپ کی بھلائی کے لیے بول رہے ہیں بہت ہم ان کو سائنٹیفک ریج سے ریشنل سے ہم سمجھائیں گے تو کیوں نہیں سمجھیں گے کہ ڈیڈ اگزیکلی ایم with you you come with me ہم لوگو aptitude test کریں گے اس کا جو ریزلٹ سائے جائیں گا آپ بھی مان لوگے میں بھی مان لوگا یہ تو سائنٹیفک ہے جنے آپ کو ہمیں چاندی میں برس کے دور p计 ہم تو 500 schon 11 12 اور آپ کے لیویل پہ گریجویشن کے باہد میں بھی یہی ایسی طریق pist ہمارے مند میں سرف تین چیز فيکس ہے یا تو میرا بچہ ڈاکٹر بنے یا inجینئر بنے یا بینکہ یہ ایک اگر ہم کچھ کریٹیوٹی کرتے ہیں چاہے وہ فوتراغرفی ہو پینٹنگ ہو یا رائٹنگ ہو ایک وہ ٹیبو بن گیا ہے کہ اس میں ہمیں کامیار بھی حاصل نہیں ہو گیا پیسے نہیں کما پائیں گے اور ماں باپ ایک سیٹ مائن کے ساتھ آتے ہیں کہ اگر میں دوکٹر ہوں تو وہ دوکٹر بنے گا یا اگر میں دوکٹر نہیں بن پایا تو میرا بچہ دوکٹر بنے گا دوکٹر بنے انجینئر بنے اگر اگر آج کل کی جنریشن میں کیوں ہے دوکٹر نہیں بکوز کہ ان کو اوارنیس نہیں ہے تو کیا ماباب سمجھ نہیں سکتے کہ ان کی پیپر پی لائے گی نہیں سمجھ سکتے کہ اوارنیس نہیں ہے ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اوپٹیٹوڈ نام کی کوئی چیز ہوتی ہے ایسی کچھ سائنٹیفک چیز ہوتی جو آپ کا انٹرس اندر سے نکال کے پیپر پے لائے گی اوکی اگر ہم پیپر پر دکھاؤ گے اگر ہم کانسلور ان سے بات کریں گے کہ ٹھیک ہے آپ کے بچے کو انجینیر بنانا ہے لیکن دیکھو یہ ریپورٹ ہے آپ کا بیٹا تو دکٹر بن سکتا ہے مہین نے میری کرییر کے اندر میڈا میں بیٹا میں بیٹا میں بیٹا میں سکتا ہے پانچ ایسے کیسیس سیکنڈ یر مبی بیس، تھرڈ یر مبی بیس کو میں نے وہاں سے نکال کے سی اے دلالا ہوں پانچ کیسیس in my career مطلب ابسولوٹی ڈپریشن نہیں ہوتا ہے ڈاکٹر ایسی سر نہیں ہوتا ہے جاندین میں میں نظیم رہاعدلاع کر説یں،istically میں نے اندارائے پاسخu اور ہمatos، زہان ہے شکریہ کیا غیرغرب سےz Nos میں بولên에요 ان کے مج proszę کے لیےو کیا سیکھو کہ آپ کا پتنچل دلوں کاPERنشاہ لے اکٹھا سیرالے کے لغام کامرس اور ہم قرآن کیاکstarophone ادparentا ہے ہاں تاک!, ہر ڈبانہ چاہتا ہے، ب AMYAY لیکن شرپنچل کاienza, اس کے منتخل آها خورتا ہے وہ اس طرح جا رہا ہے اور اس نے حلقت حلقت مطلب کہ وہ چیے بنا گئے بچے او واو ایسا ہی چھوٹے بھائیں نے بتایا کہ مجھے فوتوگرافی میں ہے ایسا ان کا جو تھا ایک کا تو مطلب کچھ کرنا ہی نہیں مجھے کچھ کرنا ہی نہیں مجھے کچھ کرنا ہی نہیں مجھے چیے بنا ہی چیے بنا ہی لیکن دکٹر صاحب ماباب کیوں نہیں سمجھتے کہ ان کی جو جنریشن تھی اور ان کی جنریشن الگ ہے اگر بچوں کو کچھ اور بنا ہے تو وہ اپنے جو دیسیجن جیسے میں دکٹر ہوں تو وہ بنا ہی بنا گا یا اپنے دکٹر نہیں بنا گیا میرا بچے بنا گیا یہ کیوں تھوپتے ہیں دوسری اپنے بچوں پر why can't it be clear why don't they understand نہیں 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 ان کے پاس اوارلیس نہیں ہے کہ اتنے سارے اوینیوز کھل گئے ہیں اپٹیٹو تیسٹ کے بارے میں نہیں پتا اپٹیٹو تیسٹ کے بارے میں اتنے کلاسیز کھل گئے ان کو نہیں پتا ہے ورلڈ اتنی آگے بڑھ گئے ان کو نہیں پتا ہے ان کا فکس مائنسیٹ ہے میرا بچے یا ڈاکٹر بنے یا انجینئر بنے یا بینک میں سرویس کرے ابھی ابھی نیا ایڈ ہوا ہے کہ وکیل بن جاوے ان کے آگے نہیں پتا ان کو ان کو دکھانا پڑے گا ان کو لے کے لیے باتانا پڑے گا کہ یہ سمندر ہے اتنا بڑا سمندر ہوتا ہے انہوں نے نہیں دیکھا ہے اگر یہ میں بتا دا ہوں آپ کو آپ اپنے ڈیڈی سے بات کرو اپٹیٹو ٹیسٹ کراؤ جو بھی پیپر پہ آئے گا کانسیلر آپ کو ایک گھنٹا بیٹھ کے دو گھنٹا بیٹھ کے ایکسپلین کرے گا کہ یہ آپ کی ویکنیس ہے یہ آپ کے پوٹنچل ہے یہ آپ کا سٹرنگ ہے دونوں کو جواب مل جائے گا کون ساہی ہے اور یہ پر صحیح اس کا بھی بات نہیں ہے آپ کا ایکچول جو پوٹنچل ہے آپ کی جو ایکچول سٹرنگ ہے اس کو ام کو کام پہ لگانے کی اگر آپ کو آپ کی جاند کی کاندر آگے بڑھنا ہے تو اپٹیٹو ٹیسٹ تو وہ ہر لوگ کاریر میں اچھا ہو سکتا ہے مان لو ایک منٹ کے لیے کہ فوتوگرافی کا آپ کا خالی کانشیس لئی انٹریسٹ ہو انکانشیس لئی آپ واقعی انجینیرنگ کے اندر ہو تو even you will come to نوکہ ہاں یا اگر یہ ہو سکتا ہے تو ایکنڈ دو ایٹ اچھا یہ دونوں میں سے تیسرا کچھ نکل کے آئے that is also possible so scientifically جاؤ ایکنڈ وائٹ پیپر then you take a call آپ نے اپنے پیرنس کو آپ نے اپنے فادو کو سمجھایا ہے یہ بات کے جی میں نے کافی کافی ٹائم سمجھایا کافی ٹائم پیار سے میں نے میرے موم کے ساتھ لے کے ڈیڈ کو سمجھایا پر ان کا کہنا ہے کہ اس میں کچھ اتنی انکم نہیں ہے انجینیرنگ کرے گا تو نام ہوگا انکم رہے گی اس میں کیا تیرا نام ہے کیا کریر ہے یہ اب بہت لوگوں کا دیکھیں دیکھیں ابھی میرا چھوٹا بھائی میرا چھوٹا بھائی جو بول رہا ہے وہ کیا میسے دے رہا ہے میرے ڈیڈی کیا بول رہا ہے اس میں کمائی نہیں ہے پینٹنگ میں یا پھوٹرافی میں انجینیرنگ میں کمائی ہے مطلب ان کے ڈیڈی جو اید سے آئے ہیں یا جو مرحلے سے گزرے ہیں وہ گریبی کے مرحلے سے گزرے ہیں تو انکو چاہیے کہ میں یہ راستے سے گزراؤں میرا بچہ نو گزرے بچ سار اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم اپنا کریئر چوز نہیں کریں میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں میری چھوٹی بہن نہیں ایسا نہیں ہے ڈونٹ لکھ وید ایس چینج یو پرسپیکٹیو میرے ڈیڈی بولتے سہی بولتے ہیں میں میرے ڈیڈی کا ہاتھ پکڑ کے لے کھ جاؤں گا اپٹیٹوٹ ٹیسٹ کراؤں گا ان کو سمجھاؤں گا کہ دنیا میں نے کیا بتایا آپ کو ان کو ہاتھ پکڑ کے لے کھڑا 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 دیکھو ڈیڈ اتنا بڑا سمندر ہے اتنے بڑے کیریئرز کی اوے نیو کھل گئے ہیں ابھی دنیا کے اندر اچھا ان کو کیا ہوتا ہے وہ جب ان کے دوست کے ساتھ پہ ملتے ہیں تو ان کا دوست کیا ہوتا ہے میرا بیٹا تو انجینیر بڑے ہے مے را بیٹا تو انجینیر بڑے ہیں میرا بیٹا تو انجینیر ہے یہ جنیر کی جو ہے جو ہے نا society has created this. what I am telling you, today ہمارے بچے کو, forget about dad, ہمارے بچے کو ہم کندرگارڈن میں ڈالتے ہیں یا کوئی سکول میں ڈالتے ہیں یا سسی کا ڈالتے ہیں تو بھی اس کا بچے نئے پرسند ہے تو میرا بچے نئے پرسند آنچھے یہ 98 آنچھے یہ یہ ایک مجاز بن گیا ہے کمیونیٹی کا میرے بچے کا پرسند نہیں دیکھنا ہے مجھے افسوس مجھے آپ کو شو دیکھا آپ کے سامنے شکل دکھانے کے کہ میرا بچھا تیرے بچھے سے ایک پرسنٹ آگے آیا ہے جب لوگ بولتے ہیں جب دوست لوگ بیٹھتے ہیں تو جب ایک دوست بولتا ہے کہ میرا بیٹا تو انجینیر تیرہ بیٹا کیا کر رہا ہے پینٹنگ کر رہا ہے پھوٹوگرہ پھوٹوگرہ پھوٹوں گے ڈی رے پینٹنگ اور فوتوگرہفی کر رہا ہے یہ تیرین کی بات ہے وہ جو کمپوننٹ آتا ہے کہ میرہ کو مو دکھانا نہیں مو دکھانا نہیں we are dealing with right and wrong we are dealing with un-law-wairness so وہ ہر لوگ جو خریر میں انجاز ہیں اور جنگوں میں اب نگوں میں ملکتے ہیں اور کچھ میں مجھے اٹھے ہیں مسئلہ تیرے ہیں ایک despuésان کو اپٹیتیوٹ کر رہا ہے یہ یتھا زیادہ کا براہ دوکٹر صاحب اسے ہی ہیے آپس سے پرومی اور اس سینک پرومی جی پرومی کوگر کررہ دفیار حالتا ہے اور یہ عبر طرح ہے یہ عبر خریف نہیں ہے عبر طریقہ کا عبر چاہتے ہیں کچھ نہیں کچھ نہیں پتا چلا میرا تو انٹرنس وہاں تھا لوگوں کو وہ رہا نہیں مل رہی ہے بکوز ہم لوگ نہیں دینا چاہتے ہیں شو کے ذریعے میں چاہوں گے کہ وہ تمام لوگ جو کریئر میں کریئر ڈھونڈنے میں لگے ہیں اور نہیں جاتے کنفیوز ہیں کریئر کو لے کے اور جو ماں باپ اپنے بچوں کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں اور ان میں کلیشز ہو رہے کریئر کو لے کے میں تمام لوگوں کو بہت بڑی پرابلم ہوتے جاری ہماری یوت کی جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اپٹیٹیو تیسٹ ایک ایسا سائنٹیفیک تیسٹ ہوتا جہاں آپ اپنے جو انکانشیس ابیلیٹی ہے اس کو آپ بتا سکتے اپنے پیرنس کو یا وہ جو خود کا جو بچہ ہے جو آپ کر رہے ہیں آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کا انٹریسٹ کہاں ہے what are you good at whether creativity ہے کہ انجینیرگ ہے آپ کو پتا چل جائے گا وہ تیسٹ کے زارے سائنٹیفیک تیسٹ ہے وہ تو آپ کو وہ سائنٹیفیک تیسٹ کرنا بہت زروری that is called aptitude test I request everyone who's finding their career to have this test done I'm sure you will get your answers یہ شو کے مادھیم سے بتانا چاہتا ہوں کہ میرا سینٹر جو ہے وہ بہت اچھی تیسٹ کرتا ہے میں آج یہ سینٹر سے آپ کو ریکویس کنا چاہتا ہوں کہ جیترے بھی میرے ویویور سے دیکھیں میں آپ کو 50% ڈسکاونٹ دوں گا نو پروفیٹ پہ کام کروں گا آپ کو اچھی طرح but at the end of the day میری سا کوئی بچے نہ آئے کہ میں کیا کروں یہ بچے کو کرنا ہے but ماباب نہیں سمجھ رہے ماباب کو پتا ہی نہیں نواللج کی نہیں نہیں پتا ان کو بھی پتا چل جائے گا اس سے رشتے بھی ٹھیک ہو جائیں گے دکٹر ایک باپ بیٹھے گے آپ کو چھئیے آپ امیریکا کے کونسلر کے سائس جا کے بات کرو میری تیسٹ جو ہے انٹرنیشنل ویلیڈ ٹیسٹ ہے ڈیڈ آپ کا جو کزین رہتا ہے نا امریکا یہ تیسٹ وہاں بہت دو وہاں سے جواب آئے گا کہ آپ کا جو بچہ کرنا چاہتا ہے کرے یہ ریپورٹ یہ ہے why you want to fight with your dad go in the right way سو وہ جو بھی بول رہا ہے کہ اس میں کمائی نہیں ہوگا ان کا بھی جواب مل جائے گا ان کو کوئی بھی چیز یہ گول سے نہیں کرنا چاہیے کہ کمائی ہوگی کے نہیں ہوگا ایڈوکیشن میرا کریئر فوٹوگرافی میں ہے کہ نہیں اور انجینیر میں ہے اس کا بھی آنسر آپ کو جائے گا perfect thank you so much thank you so much I hope آپ کے سوال کا جواب آپ کو مل گیا ہو اور یہ جو سر نے کہا aptitude test با آپ کروائیں گے اور سب سے پہلے تو آپ کا رشتہ جو آپ کے داد کے ساتھ بہتر ہو جائے گا اور آپ کو ایک view ملے گا کہ آپ کس میں بہتر ہے I hope you got your answers thank you so much اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جواب مل جائیں گا آپ کے داد بھی سمجھے گی کہ نہیں نہیں یہ تو صحیح بات ہے اگر میرے بچے کو یہ کرنا ہے absolutely thank you for coming اور اپنے جو بھی problems ہیں ہمارے ساتھ شیئر کرنے کے لئے ہمیں اپنا سمجھنے کے لئے thank you so much thank you so much ناظرین دیکھا آپ نے کیسے یہ شخص یہاں پر آئے اور اپنی problems کو ہمارے سامنے رکھا یوت پیٹرول کو اپنا سمجھا سر کو اپنا سمجھا اور اپنی ساتھ تمام جو problems ہیں ہمارے سامنے رکھی اور اس کا solution چاہا میں ان کا شکریادہ کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے اتنی حمد دکھائے کہ وہ یہاں یوت پیٹرول آکے اپنے آپ کو اپنی سوال کو ہمارے سامنے رکھا ہے thank you very much اگر آپ بھی بننا چاہتے ہیں یوت پیٹرول کا حصہ تو کوئی بات نہیں آپ ہمارے پاس آ سکتے ہیں ہمارے whatsapp number پر آپ اپنے details دے سکتے ہیں اور یہاں پر آکے directly آپ ہمارے counselor ڈاکٹر علی اکبر گبرانی سے بات کر سکتے ہیں فکر مت کیجئے آپ کی identity آپ کا چہرہ چھپا ہوا ہوگا آپ کا جو بھی سوال جو بھی problem ہے آپ directly ہمارے counselor سے بات کر سکتے ہیں ناظرین اگر آپ یہاں نہیں آنا چاہتے ہیں لیکن آپ کے ذہن میں ایک سوال ہے یا آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی problems تو ضرور ہوگی اور اس کا solution آپ چاہتے ہیں اور آپ کو کہیں بھی اس problem کا solution نہیں مل رہا کوئی مدد نہیں مل رہی تو آپ آپ یود پیٹرول کے واتس اپ نمبر پر اپنا سوال بھیج سکتے ہیں یا پھر ای میل آئی ڈی پر اپنا سوال بھیج سکتے ہیں اپنی بات شیئر کر سکتے ہیں ہم آپ کو اس بات کا اس problem کا solution دیں گے اور اس بات کی رہا بتائیں گے آپ کو اس بات کی رہا بتائیں گے آپ کے اپنے جو گلتیاں ہیں اس کو بتائیں گے اور آپ کو جینے کا ایک اور موقع دیں گے through counseling only on یود پیٹرول مجھے دیجئے جازت انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی ایسی حیرت مند سوالوں کے ساتھ اور ایسی حیرت مند جوابوں کے ساتھ ہم دیں گے آپ کو solution آپ کے problems کا only on یود پیٹرول تب تک کے لئے آپ دیکھتے رہے ہیں چانل ون راہی